موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتانی مقبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطرم بذرگو اور عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت نے ہم سب کو دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جس کے اندر عام طور سے لوگ دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں یعنی جب وہ نعمت انسان کو محصر رہتی ہے تو آدمی اس نعمت کی قدر نہیں کرتا اور جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی دو چیزیں حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایک صحت اور تندرستی اور دو سے خالی وقت اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کندر جتنے آزاؤ جوارے بنائے ہیں سر سے لے کے پیر تک ہر ایک کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے ایک اغمت ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کام ہے کوئی عضو کوئی حصہ اللہ رب العزت نے زائد نہیں بنایا اور کوئی حصہ اللہ رب العزت نے بیکار نہیں بنایا اور جب سب صحیح سالم کام کرتا ہے تو انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا لیکن ذرا برابر بھی اس میں کمی محسوس ہوتی ہے تو فوراً آدمی متنبع ہو جاتا ہے اور اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو استعمال کر رہے تھے کبھی ہم نے اس کی قدر نہیں کی سر ہے صحیح سالم کام کرتا ہے آدمی کو احساس نہیں ہوتا لیکن اسی سر کے اندر درد ہونے لگے تو یہی سر آدمی کے لیے بے قابو بن جاتا ہے اور درد کی وجہ سے آدمی پریشان حال ہو جاتا ہے اب دیکھئے جب تک وہ نعمت میسر رہتی ہے آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم خدا کی کسی نعمت کو استعمال کر رہے ہیں اللہ کی کوئی نعمت ہمارے ساتھ ہے لیکن کچھ کمی ہوئی فوراً آدمی کو کمی کا احساس ہونے لگتا ہے اور اس کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ خدا کی کتنی بڑی نعمت تھی اسی طریقے سے آنکھ ہے آنکھ کا کام دیکھنا ہے اس کی روشنی قدرتی طور سے اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کو ملتی ہے چنانچہ اگر کوئی شخص اندھا پیدا ہوتا ہے نابینا پیدا ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی آگ کے اندر روشنی نہیں لاسکتی کیونکہ وہ نابینا پیدا ہوا ہے اب دیکھئے آگ کی یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے آدمی کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ قریب کی چیز بھی آدمی دیکھ نہیں پاتا دور کی چیز بھی آدمی دیکھ نہیں پاتا اس وقت آدمی آپ کو بے بس مجبور محسوس کرتا ہے ساری چیزیں محسر ہونے کے باوجود وہ آنکھ سے چونکہ دیکھ نہیں سکتا اس وجہ سے اس کے لئے کسی چیز کا ادراک کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہ آنکھ اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ کی روشنی صحیح کام کر رہی ہے ہم صحیح طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہم کبھی اس پر اللہ کا شکر ادھا نہیں کرتے ابھی جس بیماری کے اندر لوگ مقتلا ہیں اس بیماری کے اندر آکسیجن کی کمی کی شکایت اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہم ذرا احساس کریں کہ اللہ رب العزت بغیر کسی عوض کے اور بغیر کسی کاوش اور محنت کے اللہ رب العزت ہمیں وہ آکسیجن روزانہ جس نے کی ظہورت ہوتی ہے ہمیں روزانہ مہیا کراتا ہے ان حالات کے اندر آدمی کے پاس پیسہ بھی تھا روپیہ بھی تھے لیکن خرید نہیں سکتا تھا اس کو اپنے من موافق مل نہیں سکتا تھا سب کچھ ہونے کے باوجود صرف اللہ کی ایک نعمت کے اندر تھوڑی کمی کر دی گئی اور اس بیماری کی وجہ سے اپنی سانس کی قلت کے اندر مقتلا ہو گیا تو انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس کا انتظام کر سکے کتنے لوگ اس دنیا سے سانس کی قلت کی وجہ سے وہ چلے گئے ہم سوچے کہ ہم کتنے لاکھوں کروڑوں روپیہ کا استعمال کرتے ہیں آکسیجن اگر اللہ رب العزت نے جن نعمتوں کو ہمیں عطا فرمایا ہے اگر ان نعمتوں کا حساب کرنے پر آ جائے تو ظاہر سے بات ہے کہ بندہ ان نعمتوں کا حساب نہیں دے سکتا ایک گھوٹ پانی جو انسان پیتا ہے اگر اللہ رب العزت اس نعمت کا حساب کرنے پر آ جائے تو حش کے میدان کے اندر بندہ اس نعمت کا حساب ادا نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کے اوپر اتنے انعامات ہیں ہم ان کی قیمت بھی نہیں لگا سکتے ہم ان کو خرید کر استعمال بھی نہیں کر سکتے ہمارے جسم کا ایک ایک عضو انتہائی قیمتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آدمی ان کو بیش کر یا ان کی جگہ متبادل چیزوں کو استعمال کر سکے کیونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو چیز ملتی ہے اس کی جو اہمیت ہوتی ہے دوستی چیز اس چیز کو پورا نہیں کر سکتے الغرض اللہ رب العزت نے انسان کو صحت اور تندرستی جو عطا فرمائی ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی بہت بڑی نعمت ہے اور حش کے میدان میں اللہ رب العزت اس کے متعلق ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو یہ صحت اور تندرستی عطا فرمائی تھی اس کا تم نے دنیا کے اندر کیا حق ادا کیا حش کے میدان کے اندر اللہ رب العزت اس کے متعلق بندوں سے سوالات کریں گے آج اللہ نے ہمیں صحت اور تندرستی دیئے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں کوئی ذمہ داری نہیں کب تک اس کی یہ صحت اور تندرستی کہ ایک آدمی تندرست رہتا ہے صحیح سالم رہتا ہے لیکن اس کو کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آدمی صحت اور تندرستی سے محروم ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ دنیا کے اندر کام کرتا تھا اب وہ بیکار بشترک اوپر پڑا رہتا ہے اس حادثاتی دور کے اندر ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس صحت اور تندرستی تھی لیکن ایک بیماری آئی اس بیماری کی وجہ سے وہ اپنی صحت اور تندرستی کو کو دیئے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہم اگر اللہ نے ہمیں صحت اور تندرستی دی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کے متعلق وَإِن تَعُدُّوا نَعمَتَ اللَّهِ لَا تُعْسُوهَا انسان دنیا کے اندر اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے قرآن کے اندر اشارت فرمائے گیا کہ اگر تم خدا کی ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہو تو انسان تمہارے بس کے اندر نہیں ہے کہ تم خدا کی ایک نعمت کو کا شکر ادا کرسکو اور اس کو شمار کرسکو ہم تو لاتعداد نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک روزانہ کرتے ہیں اگر ہمیں مکلف کر دیا جائے کہ تم اپنی زوریات کو خود سے پوری کرو تو ایک انسان کے بس کے اندر نہیں ہے کہ ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر وہ اتار سکے ہم کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں خود اپنے جسم کے اندر خدا کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُفْسِرُونَ اے انسان کیا تم اپنی ذات کے اندر گور وفق نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے آزا اور جوارے کے اندر کتنی نعمتیں اتا فرمائی ہیں اگر تم صرف اُنی کے اندر گور وفق کرے تو تمہارا تمہاری آنکھ اور تمہارا دل بیدار ہو جائے اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ زبان سے جو ناشکری کے الفاظ رہتے ہیں وہ فوراً آدمی نکال لے اگر ہم سے کہا جائے کہ ہر آدمی اپنے لئے آکسیجن کا استعمال کرے کوئی تلاش کرے اور اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ اپنے لئے سانس لینے کا نظم کرے تو کیا انسان کے بس میں ہے اگر ہمارے گھر میں ایک آدمی کو آکسیجن سلنڈر کی ظہورت پڑ جاتی تھی تو پچھلے دنوں کے اندر ہم بے بس اور محتاج نظر آتے تھے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سب کو اپنا آکسیجن خود اس کو مہیا کرانا ہے اس کا انتظام کرنا ہے تو کیا ہمارے بس کے اندر یہ ہے ہماری طاقت کے اندر یہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہماری طاقت کے اندر ہماری بس کے اندر نہیں ہے جب ہم اتنے کمزور ہیں اور اللہ کی اتنی اس ایک نعمت کو اتنے طریقے سے روزانہ استعمال کرتے ہیں جس کے اوپر ہم اپنی زندگی کندر کروڑوں کروڑوں روپیہ کھرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے اور خدا کی نعمت کو ہم مفت کندر استعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اگر میں نے تمہارے اوپر نعمت کی بارش کی ہے تو میں تم سے اس کے بدلے کندر کچھ نہیں چاہتا اگر میں نے تم کو نعمت دی ہے تو تم نعمت کا شکر ادا کرو لَإِن شَكَلْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نعمت کی شکر گداری کروڑے اللہ رب العزت نے جس انعماد سے تم کو نوازہ ہے اگر اس پر اللہ کی حمد کروڑے اللہ کی تعریف کروڑے تو اللہ رب العزت تمہاری نعمت کے اندر اضافہ فرمائے گا اور اگر نعمت کی ناقدری کروڑے تو اللہ رب العزت کبھی کبھی کتنا بے بس ہے کتنا مجبور ہے اس کو اپنی دولت بھی بیکار نظر آتی ہے اپنا محل بھی بیکار نظر آتا ہے آرامدے بستر بھی اس کے لئے کاٹے دار بن جاتا ہے وہ چیزیں جو اس کے اس کے لئے آرامدے تھی جس کے ذریعے سے وہ سکون حاصل کرتا تھا وہ ساری سکون کی چیز گارت بن جاتی ہے اور اس کو چین اور سکون میسر نہیں ہوتا آج کے اس دور کے اندر ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہم خدا کی اتنے انعامات کو استعمال کرتے ہیں ہم اس پر اللہ کا شکر کتنا عدا کر رہے ہیں ایک انسان ہے چلتا ہے صحیح سالی میں کچھ نہیں ہوتا صرف گھٹنے کرنا تھوڑا درد ہو جاتا ہے بہت ایکٹیو تھا بہت چلنے فرنے والا تھا لیکن بات میں وہ ہر ایک سے کہتا ہے کوئی بھی دیکھتا ہے محسوس کر لیتا ہے کہ اب یہ اتنا لاچار ہو گیا ہے پیر موڑ کر بیٹھ نہیں سکتا جیسے چاہے وہ ایسے چل نہیں سکتا دوڑ نہیں سکتا نماز جیسے پڑھنی چاہیے وہ ایسے نہیں پڑھ سکتا پیر فیلا کر پڑھ رہا ہے یا کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے اپنے گھر کے اندر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اپنے آپ کو وہ مجبور لاچار اور معذور سمجھنے لگتا ہے کیا ہوا ہے کچھ نہیں اللہ رب العزت کی ایک نعمت کو استعمال کر رہا تھا لیکن کبھی دھیان نہیں آیا کہ ہم جو اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں جو طاقت اللہ رب العزت نے اس گھٹنے کے اندر رکھی ہے تھوڑی سی اس کے اندر کمی آگئی تو آج انسان کا وہی گھٹنا ہے وہی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کو استعمال میں نہیں لاسکتا اور جیسے چاہے وہ اسے کر نہیں سکتا ہم اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں نعمت کا استہدار ہونا ضروری ہے اللہ رب العزت جو ہمیں نوازے اس کے بارے میں استہدار ہونا چاہیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں جب آدمی کو یہ استہدار رہے گا تو آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا لاکھ روپیہ لگا کر آدمی گھٹنا کو آتا ہے لیکن تبدیل کرانے کے بعد بھی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ موڑ تو نہیں سکتے یہ ہو سکتا ہے کہ سیدھے چلو گے تیڑے بیڑے ہو کر نہیں چلو گے لیکن عام نیچورل طریقے سے فطری طور سے انسان جس طریقے سے اپنے پیر کو موڑ کر بیٹھتا ہے ویسے تم نہیں بیٹھ سکتے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی آدمی اپنے گھٹنا کو صحیح نہیں کرا سکتا حیمتوں کو استعمال کرتے ہیں آنکھیں سر کا دیکھئے معاملہ کتنی رگ سر کے اندر اللہ رب العزت نے بنائی ہے صرف ایک رگ ڈیمیج ہو جاتی ہے انسان کا دماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے وہی آدمی جو بہت دماغور مانا جاتا تھا جس کی رائے حرف آخر ہوتی تھی اور بڑا مدبر سمجھا جاتا تھا دور اندیش تھا لیکن جب اس کے سر اس کا دماغ کام کرنا بن ہو جاتا ہے تو وہ ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ انسان شرما جاتا ہے اور اس کو پاگل کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا ہوا تھا دماغور تھا اللہ رب العزت نے صرف تھوڑا ڈھیلا کر دیا اس کا یہ حال ہو گیا کبھی برین ہیمرج ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے آدمی موجود ہے قومہ کے اندر چلا گیا اب وہ بول نہیں سکتا کسی کو پہچان نہیں سکتا اللہ رب العزت کہ ہم کتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں انسان کبھی ان چیزوں کے بارے میں غور نہیں کرتا انسان کو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں ان چیزوں کے بارے میں غور کرنا چاہئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی متعدد آیات کے اندر انسانوں کو اس جانب متوجہ فرمایا ہے کہ انسانوں تم اپنے جسم کے اندر غور فکر کرو اور دیکھو کہ ہم نے تم کو دنیا کے اندر کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان کو خود سے بنانا چاہتے تو وہ تمہارے بس کے اندر نہیں اور یہ نعمتیں ہم ہر ایک کو دیتے ہیں چاہے وہ اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے یا اللہ کا باغی ہوتا ہے نہ ماننے والا ہوتا ہے اللہ رب العزت یہ نعمتیں ہر ایک کو دیتے ہیں جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے جانب سے ملنے والی بڑی نعمتیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کدر انسان دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے ایک تو صحت اور تندرستی کہ صحت اور تندرستی کے زمانے کے اندر آدمی سوچتا ہے کہ ابھی تو ہماری عمر باقی ہے ہم بعد میں نیک کام کر لیں گے تھوڑا اور وقت گزرے گا نیک کام کر لیں گے ابھی ہم اور بڑے ہو جائیں گے تب نیک کام کر لیں گے یہاں تک کہ وقت کو ٹالتا رہتا ہے پھر اس کے بعد وہ بیماری لائک ہو جاتی ہے جس کے بعد انسان کو موقع نہیں ملتا اور پھر چاہنے کے باوجود وہ نیک کام کرنے سے معذور ہوتا تھا ہے اسی کو حدیث کے اندر اشارت فرمایا گیا کیا تم صحت اور تندرستی والے ہو تو کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے اوپر ایسی بیماری آ جائے جس بیماری کے بعد تم عمل سے آجیز ہو جاؤ وہ بیماری تمہاری صحت اور تندرستی کو گارت کر دے کیا ایسی بیماری کے منتظر ہو اگر اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے اور اس کو طاعت کے اندر نہیں استعمال کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ بیماری آئے گی تب ہم نے ایک کام کریں گے تو سن لو جب بیماری آئے گی تو انسان ایسا لاچار اور مجبور ہو جائے گا کہ اس وقت کچھ بھی وہ کر نہیں سکتا اور دوسری چیزیں ارشاد فرمائی والفراغ خالی وقت اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمیشہ اب بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس موقع نہیں ہے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کوئی آتا ہے کہتا ہے مسجد میں چلو نماز پڑھنے کے لئے کہتے ہیں ہمارے پاس موقع نہیں ہے جماعت آتی ہے کہتی ہے کہ چلو دین کی بات ہو رہی ہے مسجد کے اندر پاس موقع نہیں ہے ہم بہت ظہوری کام سجا رہے ہیں ہر وقت آتی بھی یہ کہتا ہے ہمارے پاس موقع نہیں ہے تو حدیث کندر جی اشارت رمائے گیا کہ زیادہ مشغولیت یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی ایک سزا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی ایک سزا ہے اے ابن آدم جب تو میری عبادت کے لئے وقت کو فارق کرے گا تو میں تمہارے دل کندر چائن اور سکون کو ڈال دوں گا اور تمہاری ساری ظہوریات کو پوری کروں گا وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَغَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرًا اگر تم نے ایسا نہیں کیا یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کے لئے وقت کو فارق نہیں کیا تو میں تمہارے ہاتھ کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور پھر تمہاری ظہورت بھی کبھی پوری نہیں کام تو بہت کرو گے لیکن ایسا نہیں کہ کام کرنے کی بنیاد پر تمہاری ظہورت پوری ہو جائے پہلے زمانے کندر گھر کندر کچھ لوگ کام کرتے تھے بڑی بڑی فیملی بیٹھ کر کھاتی تھی آج جتنے افراد ہوتے سب کرتے ہیں اس کے باوجود بھی رونا رہتا ہے کیا بات ہے کام تو بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن ظہورت اس سے زائد مو کھولے وہ کھڑی رہتی ہے آج بھی ہر وقت اپنی ظہوریات اور خواہشات کو پوری کرنے کے لئے پریشان رہتا ہے اور جو آمد رہتی ہے وہ اس سے کم رہتی ہے جس کی بنیاد پر آج بھی اسی کندر لگا رہتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کو موقع نہیں ملتا اللہ کے نبی صلی اللہ نے اشارت یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی ایک نعمت ہوتی ہے اس کے انسان کو قدر کرنی چاہیے لیکن جب یہ نعمت ملتی ہے تو آج بھی اللہ وہ لعیب کندر گزار دیتا ہے گناہ کندر گزار دیتا ہے ایسے ہی ضائع کر دیتا ہے اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ حشر کے میدان کندر ایک ایک لمحے کامے اللہ کے ہاں جواب دینا اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے عمر کے ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس عمر کو تم نے کہاں پر گزارا عمر کے قیمتی ایام جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کا وقت ملا تھا اور جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے حدیث کے اندر آتا ہے سوعتن یزلو مللہ فی ذلی یوم لا ظل الا ظلو سات آدمی ایسے کہ اللہ رب العزت حش کے میدان میں ان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اس میں سے ایک وَشَعْبُ النَّشَعَ فِي عبارتِ رَبِّ ایسا نوجوان جس کی اپنے رب کی عبارت کے اندر نشو نماؤی اور پروریس ہوئی اللہ رب العزت نے ہمیں خالی وقت عطا فرمایا رمضان کا مہینہ گزرائے اب خالی وقت ابھی مل جائے ایسا نہ ہو کہ ایک خالی وقت ہمارے لئے حصت اور یاس کا ذریعہ بن جائے ہم حش کے میدان میں اس کی بنیاد پر پچھتانے والے پڑ جائے وہاں پر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر آدمی بیداری سے کام لے اور اس خالی وقت کی قدر کر لے اللہ کی عبارت کے اندر گزارے قرآن پاک کی تلاوت کے اندر گزارے ذکر تسبیح کے اندر گزارے اللہ کو یاد کرنے کے اندر گزارے تو یہ خالی وقت انسان کو کام آئے گا اللہ رب العزت ہم سب کو ان دونوں نعمتوں کی قدردانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی